رودہ ابراہیم کے علاوہ اور بھی چند کچھ درود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاڑتا سنائیں وہ کون سے درود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑو اللہم صلی علی محمد وعلا ازواجه و ذریاته کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلا ازواجه و ذریاته پھر اسی طرح ایک اور درود اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا ازواجه و ذریاته اور پھر اسی طرح ایک اور درود پڑھ کر سنایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک و بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہیں وہ درود کے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنائیں یاد کرائے تو میرے پیارے بھائیو آپ بھی کسر سے درود پڑھا کرو یہ جو درود ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے رحمتوں برکتوں کے حصول کے لیے اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل روز قیامت کے دن قریب ہونے کے لیے اس لیے ہم اپنے فائدہ کے لیے درود پڑھتے ہیں وگر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پڑھنے کے محتاج نہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو تو بہت ہی اونچا عالی مقام مرتبہ عطا فرما دیا اس لیے وہ ہمارے درود پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں ان کی شان ان کا مقام ان کی فضیلت ان کی یزمت ان کی شان ان کی شان و شوکت اس دنیا کائنات میں آخرت میں اللہ رب العزت نے بہت ہی بلاند کر دی ہے